موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے آج 18 رب العول شریف کو ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے گا آپ کی ہر حاجت کو پورا کر لے گا آج کا عمل کوئی عام عمل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا جانے والا درود یعنی درود اکبر ہے اس کی فضیلت اور اس کی برکات آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور آج کا وظیفہ بھی اور جس بہن نے رب العول شریف میں درود اکبر کا وظیفہ کیا وہ واقعہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہماری چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو آپ بہت ہی خاص ہونے والی ہیں آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے ویڈیو کو ہرگز ہرگز کپ نہ کیچئے آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے بہت زیادہ فوائد ہیں میری ایک بہن جو درود پاک کی دیوانی تھی درود پاک کو بہت شوق سے پڑھا کرتی وہ کہتی ہے میں نے درود پاک کو کسرت کے ساتھ پڑھا جب میں نے درود اکبر کے بارے میں سنا میں نے پورا ربیو الاول شریف یعنی میں نے ربیو الاول کے آخری دس دنوں میں لگا تا روزانہ تین سے چار چار سے دس مرتبہ میں نے درود اکبر کو پڑھا کہتی ہیں جہے سے ہی ماہ ربیو الاول شریف کے آخری آیام آئے ربیو ثانی کا مہینہ آیا میرے دن پھر گئے میری حاجات پوری ہو گئیں اللہ پاک نے وہاں سے عطا فرمایا جہاں سے مجھے گمان بھی نہ تھا آج میرے پاس سب کچھ ہے میری تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں جب بھی میں درود اکبر کا یہ عمل کرتی ہوں تو درود اکبر ایک معروف درود پاک ہے لوگ اکثر پڑھتے ہیں اسے درود اکبر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات جمیلہ کا ذکر بڑے جامعہ انداز میں کیا گیا ہے اور یہ درود طویل ہونے کی نسبت سے اکبر کہلاتا ہے اس درود کے آغاز میں لفظ ندہ اکثر استعمال کیا گیا ہے اس لئے جو شخص اس درود پاک کو نماز فجر سے پہلے یا بعد میں ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آخر زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوگا اور اگر پھر پڑھنے کی تعداد میں اضافہ کر دے تو اس کی ملاقات نفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ آپ سے ہوگی اور یہ درود دراصل آشکانی رسول کے دلی جذبات کا ترجمان ہے اس لئے اسے پڑھنے والا سعادات دارین سے مالا مال ہو جاتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ دربارے رسالت میں مقبول بندہ بن جائے اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور اس کی ہر حاجت ہر خواہش پوری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ درود پاک کا عامل بن جائے پھر جس کام کی طرف بھی توجہ کرے گا وہ ہوتا چلا جائے گا عامل بننے کے لئے ضروری ہے کہ چالیس رات خلوت میں اس درود پاک کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اس کی برکات اس کے سامنے ہوں گی اور یہ درود مغفرت اور گناہوں کی معافی کے لئے بھی بہت زیادہ اکثیر ہے اور جس اس درود پاک کو جس گھر میں پڑھا جائے روزانہ پڑھا جائے اس گھر میں رزق کی بہت زیادہ برکات حاصل ہو جاتی ہیں تو میں نے عام کی آسانی کے لئے اس درود پاک کو سامنے استقرین پر بھی نوٹ کر دیا ہے تاکہ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھیں آپ کو آسانی ہو درود پاک پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو وظیفہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو تو جب آپ وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک آپ پر برکتیں ہی برکتیں نازل فرمانا شروع کر دے گا آپ پر اس درود پاک کی بہاریں نازل ہوں گی اس درود پاک کی برکتیں حاصل ہوں گی اور خاص کر دینی بھی اور دنیاوی دونوں ہی فضیلتیں آپ پالیں گے آپ چاہے تو آپ پورا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے تو آپ آدھا درود اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آپ نے یہاں تک درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر درود اکبر بھی آپ نے وہ جو درود اکبر ہے اس کو آپ الگ سے پڑھ لیجئے یا جیسے آپ کا بہترین لگے آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی العربی القرشی الحاشمی المکی المدنی صاحب التوجی والمعراجی صاحب السرابی والعطای صاحب المقام المحمود والحوضی والمعروضی صاحب السجودی لرب المعبود تو آپ نے اس طرح سے اس کو پڑھ لینا ہے تو جب آپ نے یہ اس درود پاک کو پڑھنے کا وقت کیا ہے آپ نے صبح فجر کی نماز سے پہلے اس کو پڑھ لینا ہے یا آپ نے اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے جتنا میں نے لکھا ہے سامنے سکرین پر اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جس حاجت کے لیے پڑھیں گے بڑی سے بڑی مشکل سے مشکل حاجت جو اب تک پوری نہیں ہوئی ہے جو آپ کی کوئی بھی ایسی خواہش جو پوری نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ عزوجل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پوری ہو جائے گی آپ کی ہر دعا پوری ہوگی آپ جو بھی حاجت رکھے جو بھی خواہش رکھے یہ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا آپ کو نامراد نہیں لٹائے گا آپ کی ہر مراد آپ کی ہر خواہش انشاءاللہ عزوجل ہر حال میں پوری کر لی جائے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لائے ہے میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان میں محمد زاہد شیخ ہیں بی بی حاجرہ ہیں زرینہ بی بی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اس کے علاوہ رمیز مرزا ہیں آزاد زمان ہیں اور خان محمد اسماعیل ہیں اور اس کے علاوہ نازش نائم ہیں اور عابدہ شیخ ہیں تبریز ہیں فریدہ بی بی ہیں سیدہ فیصل ہیں اور امی اسلام ہیں رضیہ میسیس علی ہیں عزیز آئیزہ آئیزہ تاریخ ہیں امہ خان ہیں اور سنم بلوچ ہیں شبانہ ہیں اور مبین تاج ہیں نور فاطمہ ہیں اور مدسر اور جنہوں نے بھی اس کے علاوہ دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاوں حاجتوں کو پورا کرے تو آپ کو ایک بات آئرن میں بتاتی چلوں گی ہمارا کوئی بھی وارس ایپ نمبر نہیں ہے آپ کسی بھی آپ کو کمنٹس میں کوئی بھی آکے یہ کہیں کہ اس نمبر پر آپ رابطہ کیسے آپ نے کسی بھی فیک نمبر پر رابطہ نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا کو قبولیت کا درجہ ملے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ